بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست ڈکا خانسانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بیسے تو میں بات اگر کروں معاشی پالیسیوں کی تو یقینن ہر طرف نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں چاہے ایکسپورٹ میں دیکھ لیں چاہے ذرہ مبادلہ میں دیکھ لیں چاہے ترسیلاتِ ذرہ میں دیکھ لیں چاہے گروت فور پرسنٹ دیکھ لیں میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا عزاز پاکستان کو حاصل ہوا ہے اور وہ عالمی سطح پر وزیراعظم عمران خان کی جو کامیاب پالیسیاں ہیں اب اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کو عالمی فورم کی اگین قیادت مل گئی ہے اور پاکستان کو محولیات کے حوالے سے جو عالمی دن پانچ جون کو آ رہا ہے پاکستان کو تاریخ میں پہلی مرتبہ کلائمٹ کے حوالے سے یعنی انوائرمنٹ کے ورڈے کے موقع پر میزبانی مل گئی ہے پوری تقاریب کی اور اس موقع پر پانچ جون کو نہ صرف پاکستان میں بڑی بڑی تقریبات ہوں گی بلکہ وزیراعظم عمران خان کا چناؤ ان چار عالمی لیڈروں میں ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے صرف اور صرف چار عالمی لیڈر ہوں گے نہ صرف وزیراعظم عمران خان اس میں شرکت کریں گے بطور پارٹسپینٹ بلکہ وزیراعظم اس کی قیادت کریں گے وزیراعظم اس کو ہیڈ کریں گے اور اس میں کون ہوگا سب سے بڑا آ آ پاپ کا نام ہے وہ اس میں شریک ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نام ہے آ آ جرمن چانسلر کا اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹیڈ نیشن یعنی قام متحدہ کے جو سیکرٹری چینل ہیں وہ اس میں آ شریک ہوں گے اور وزیراعظم عمران خان اس سے اس سیشن کو ہیڈ کریں گے اور پرائم منسٹر قریدی آ خطاب کریں گے اس عالمی آ فورم میں ناظرین یہ ہوتی ہے جب آپ کی عالی قیادت جو ہے جب آپ کی آ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اماندار ہو ویجن کے ساتھ آگے چلے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائے ایک اپنی نہ صرف پالیسیز بنائے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائے تو پھر دنیا آپ کو لیڈرشپ کی بنیاد پر مانتی ہے بلکہ دنیا خود آپ کو قیادت دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ان عالمی فورم کی جس پہ پاکستان تصور بھی نہیں کر رہا تھا کلائمٹ چینل کے حوالے سے پاکستان کے سلسل کے ساتھ جو پالیسیاں ہیں یقیناً پوری دنیا کو انہوں نے امپلیس کیا ہے آپ بلینٹری سونامی منصوبہ دیکھ لیں کہنے کو تو اپوزیشن تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے لیکن یہ نئی نسل کے اوپر احسان ہے کہ ان کو کلائمٹ کے خطرات سے بچانے کے لیے موسمی خطرات سے جو کہ پاکستان ان پانچ ممالک میں پانچوہ ملک ہے پاکستان جس کو شدید موسمی جو تبدیلی ہیں اس کے نقصانات بکتنا پڑیں گے آئندہ دنوں میں تو وزیراعظم نے پہلے ہی ادراک کر لیا تھا اور کلائمٹ چینل کے لیے صرف بلینٹری سونامی منصوبہ ہی نہیں جس کے تحت دس ارب درخت لگائے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک ارب درخت لگ چکے ہیں بلکہ کلین گرین پاکستان دیکھ لیں جو آپ کا جو خاص طور پر جو نیشنل پارکس ہیں ان کو پروٹیکٹیڈ ایریا بنا کے ان کو تحفظ فرام کیا گیا اور ایسی سترہ اٹھارہ نیشنل پارکس بلکہ تیس نیشنل پارکس بن چکی ہیں اور پینتالیس مزید بننی ہے کام کچھ بھی نہیں ہے کام صرف کمیٹمنٹ کا ہے یہی وجہ ہے اس سے پہلے یہ عالمی فورم جو ہے اس کا یعنی ورڈ انوارمنٹ ڈے کا جو میزبانی تھی وہ تھی چین کے پاس پہلی مرتبہ پاکستان کی حصے میں آئی ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا پاکستان مختلف تقریب منعقد کرے گا عالمی فورم پر پرائم منسٹر کا خطاب ہوگا پوری دنیا کے لیے میسیج ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم پاکستان کے لیے پانچ بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں چونکہ آپ دیکھ لیں کلائمٹ چینج میں منسٹری میں کلین گرین پاکستان اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں بلین ٹریس نامی منصوبہ نیشنل پارکز کا منصوبہ گرین جابز کا منصوبہ اسی طرح چار پانچ یہ انیشیٹیو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس سے بیانڈ مزید نئے ایسے پانچ منصوبوں کا اعلان کرنے جاری گورمنٹ جو کہ ہمارے پاکستان کی نئی نسل کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور محول کو محفوظ بنانے کے لیے تاکہ ان کو ترو تازہ انوارمنٹ مل سکے وہ اقدامات اٹھانے جاری ہے گورمنٹ جس کا باقیدہ پلاننگ ہو چکی ہے اور پرائم نسٹر عمران خان نے بلین ٹریس نامی منصوبے کا جہاں سے افتتاح کیا تھا وہیں پہ مرکزی تقریب بھی رکھی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ پانچ جون کو آج میں یہ خبر دے رہا ہوں چار جون کی رات کو پرائم نسٹر عمران خان اس سیشن سے ریس کریں گے اور یقینا سعودی عرب نے آپ کا یہ منصوبہ ایڈاپٹ کیا پوری دنیا میں بلین ٹریس نامی منصوبے کے چرچے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ سی میں اب تو سمندر کی جو حدود ہے اس کے اندر کے جو آہ کلائمٹ یعنی اس کا اندر کا جو انمائرمنٹ ہے خاص طور پر سی فوڈ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں آہ مرجان کے حوالے سے میں نے خبر دی تھی اور جس میں ڈائیو کی تھی ملک امین اسلام نے پرائم نسٹر نے آہ اوشین کے بھی کچھ ایریاز میں محولیاتی تبدیلیوں کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی تھی مجھے میں نے پچھلے دن میں ایک ویڈیو سنی گشتہ بی بی کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پرائم نسٹر بڑی تکلیف میں تھے اور بڑے کرم میں تھے جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ آہ یہ پودے مرجائے ہوئے تھے تو پرائم نسٹر کہہ رہے تھے کہ میں دعا کہ جلد بارش ہو تاکہ ان کو پانی ملے یہ بھی جاندار ہے بات ہے احساس کی بات ہے احساس کرنے کی تو وزیراعظم کو اس قوم کی آہ نوجوان نسل کا اس قوم کے مستقبل کا خیال ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں بہت بڑے ذات کی بات ہے کہ اب پوری دنیا میں آہ پرائم نسٹر کی پالیسیاں جو ہیں عمران خان کی پالیسیاں جو ہیں اس کے چرچے اس کی پذیرائی ان کی کامیابیوں کا اعتراف دنیا کر رہی ہے کہ پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا ہے پوری دنیا کی میزبانی کا میں انوائرمنٹ ڈے کے موقع پر ناظرین یہ اگر دیکھے دیکھا جائے تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہی نہیں بلکہ یہ شاندار ہماری حصے میں آنے والی یہ میزبانی ہے جس میں پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کی جو پاکستانیوں کا جو سوت کا ایک آکاسی پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ زبردست ہے کلین گرین پاکستان ناظرین یہ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ میں کچھ تھوڑی سی آج کور گروپ کے اجلاس کی بات کروں پرائی مینسٹر نے کور گروپ کے اجلاس یوں تو بلایا تھا معاشی اہداف کے حوالے سے کہ اس کو ہم مزید اس کا تسلسل لانے کے لیے کیا کریں اور کور کمیٹی کو خوشکبری بتانے کے لیے چونکہ سب سے بڑا فورم ہے کور کمیٹی تحریک انصاف کا ان کو خوشکبری دینے کے لیے بلایا گیا تھا پرائی مینسٹر کی طرف سے لیکن اس میں جب جہانگیر خان ترین اور دیگر معاملات بھی زیر بحث لائے گئے پرائی مینسٹر نے کہا کہ بلکل جائز مطالبات پانے جائیں گے انصاف ہوگا لیکن این ار او کسی کو نہیں ملے گا پرائی مینسٹر نے مجموعی طور پر مافیا کی بات کی کہ جس مافیا کا سامنا ہے جس مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کا تو منشور ہی انصاف دینا ہے اور منشور ہی آہ رول آف لاہ ہے اس کی پاسداری اس کی حکمرانی یعنی قانون کی حکمرانی تو تحریک انصاف قانون کی آہ قانون کو ثبوتاج نہیں کر سکتی یہ نہیں کہ ایک کے لیے ایک قانون دوسرے کے لیے ایک قانون آہ مافیا کے لیے پرائی مینسٹر عمران خان کا ایک اور پیغام کے کسی صورت بھی ان ار او نہیں ملے گا سننے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ پیغام شاید شہباز شریف کے لیے بھی تھا یہ پیغام پی ڈی ایم کے لیے بھی تھا یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے تھا جو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ کر رہے ہیں پرائی مینسٹر عمران واضح کیا ہے کہ سیاستی انتقام میں کسی سے نہیں لوں گا نہ ہی انتقامی کاروائی کریں گے بھلکہ آج کور کمیٹی کا جو کور کمیٹی میں جو بقیدہ خبر یہ نکلی تو اس پہ یہی کہا گیا تھا کہ بیشتر مقدمات تو پچھلی حکومتوں کے درمیان دوران بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو اب ان پہ یقیناً امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ کور کمیٹی کے جلاس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں الیکٹرونک ووٹنگ پروسس اور مشین اس پر آج تنقید کر کے کہا گیا کہ اس کا آرڈٹ کیا جائے اس کو جنہوں نے بدنیشتی کی بنیاد پر یہ اگر ٹویٹ کیا ہے مضمت کی گئی ان کے خلاف کاروے کی جائے اور دوسری طرف جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور ای وی ایم اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور پھر جو بائیو میٹرک کے ذریعے ووٹنگ کا عمل ہے یہ حکومت کا بہت ضبادست اقدام اٹھانے جاری ہے حکومت اور اس کے اوپر بھی آج پرائیم نسٹر نے کور کمیٹی کو بتایا کہ ہم یہ بھی ایمپلیمنٹ کرنے جارے ہیں چونکہ اوورسیز کو بھی ووٹ کا حق مل گیا اور اس پہ باقاعدہ اب آرڈیننٹ کی صورت میں نافذ العمل ہے اور زمنی الیکشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ زمنی الیکشن میں اوورسیز کے لیے ووٹ کا جو ٹرائل آب وہ کیا جائے کہ ان کو کیسے ووٹر آہ ووٹنگ عمل میں شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دمنی انتخابات ازاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے آج پرائیم نسٹر پور امید تھے کہ ہم جیتیں گے اور امیدواروں کا اچناو بہترین ہو ہوگا اور میرٹ کی بنیاد پر لیکن الیکشن میں جو پیسہ اور لہر بیرہ وہ پرائیم نسٹر نے اس کو کہا ہے کہ ایسا اب نہیں چلے گا یہ مت سوچے کہ بائیک پہ آکے لینڈ کروزر پہ جائے گا پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ نظریہ کے ساتھ جڑا رہنا ہے اور ایک کے ساتھ تاتھ معاشی پالیسیوں کا تسلسل پرائیم نسٹر کی تعریف کی گئی فلسطین کے حوالے سے جو موقف اکتیار کیا گیا اس کے ساتھ تاتھ سی پیک کے حوالے سے جو اجلاس تھا اس میں کراچی کو بھی اکنومک زون میں شامل کر لیا گیا ہے تو یوں دیر ساری خبریں ہیں ناظرین اگر ڈیپ میں جائیں تو حکومت اپنا ٹارگٹ اچیف کرنے میں تو کامیاب ہو ہی گئی ہے بلکہ معاشی پالیسیوں کا اس کے باوجود کے کرونا کی وبائی صورتحال اور ایسا چیلنج ہے کہ جس میں پوری دنیا کی معیشت نیچے جا رہی ہے پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی ہے آج چونکہ کورک میٹی میں شوکر ترین کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن چونکہ وہ کراچی میں تھے اس لیے وہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مختلف وزراء تھے سی ایم پنجاب کو بھی کہا گیا جہانگیر خان ترین کے حوالے سے انہوں نے جو بریفنگ دی اور میں اتنا بتاؤں جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ان میں سے اگر بارہ تیرہ چودہ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں حکومتی رہنماؤں کی تو جہانگیر خان ترین کو بھی اپنا حصہ ہی تاریک انصاف سمجھتی ہے لیکن ان کے مقدمات ہیں وہ تو مقدمات دیکھیں گے چونکہ اب کمیٹی کا حصہ وہ نہیں ہے اپنے مقدمات دیکھیں گے پی ٹی اے کے ساتھ اگر وہ خود کہتے ہیں ساتھ ہیں تو یقیناً پی ٹی اے بھی ان کو اپنے ساتھ سمجھتی ہے مقدمات کلیر ہو کے وہ پی ٹی اے میں آ کے بڑا زبردست مقام بھی حاصل کریں گے تو یوں کوئی اب وہ جو کہا گیا تھا گروپ بن کے پتہ نہیں حکومت اڑٹ جائے گی حکومت کے لیے بجٹ پاس کرنا ممکن نہیں ہے گا تو یہ ساری چیزیں اب آسان ہو رہی ہیں دوسری طرف پی ٹی اے میں نے انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک طرف کامیابیوں کے جو ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں اب پی ٹی اے میں پھر سے ایک ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب سیاست کا رخ بدل رہا ہے آئندہ دنوں میں زبردست گرمی ہے سیاست میں میں دیکھ رہا ہوں زبردست گرمی ہوگی سیاست میں اپوزیشن پی ڈی ایم ایک طرف ہوگی حکومت ایک طرف سیاسی محاصف پھر کھلے گا اور دیکھتے ہیں حکومت اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے لیکن بھرحال شباز شریف اور دیگر کو این ارو کے حوالے سے کلیر ہو گیا ہے کہ باہر نہیں جانے دیا جائے گا ٹکہ خانسانی کو اجازت میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید پانچ جو انونسمنٹ ہونے جا رہی ہیں کلائیمنٹ چین کے حوالے سے وہ کیا ہے میرا اگلا وی لوگ ضرور کل سنیں گا اللہ نکھے پان